اسلام علیکم ویوز امید ہے آپ لوگ کے خیلیت سے ہوں گے جیسے کہ آج ہم ویڈیو ریکارڈ کر رہے ہیں اور اس کا انوان ہے کہ چینہ فٹنگ میں بٹن ساکٹ ایڈاپٹر یہ ریگولیٹر وغیرہ یہ کیسے لگائے جاتا ہے کیونکہ اکثر اس کے ایک ہی ٹیپ سے ایک ہی پوائنٹ ہے کہ اگر اس کے بغیر آپ کو اس پہ کوشش کرو گے تو یہ بٹن ناکار ہو جاتا ہے اور ٹھوٹ جاتا ہے اس لیے یہ بہتر ہے کہ آپ اس ویڈیو کو برابر دیکھیں سکیپ نہ کریں اور ون بائی ون سارے دیکھیں کیونکہ جو ہے اس کو کس طرح ریموک کیا جاتا ہے ایک بٹن کو ساکٹ کو یا فین ڈیمر کو اور اس کے بعد باتیں اور نیا کس طرح لگائے جاتا ہے تو ویوز آپ لوگوں سے یہی دروہاست ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور دیکھیں کہ اس میں کونسی ٹیپ سے کونسی ٹرک استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اسی طرح جو ہے نا ہم بٹن اور یا ساکٹ کو جو ہے نا الگ کر دیں اب یہ دیکھ یہ مختلف قسم کے بٹن سے اس میں سے ہم جو ہے یہ بٹن اور یہ ایڈاپٹر یہ ریموک کریں گے آپ اس کو دیکھیں دیکھیں آپ کے پاس ایک اور ٹیسٹر ہونا چاہیے جو فلیٹ ٹائپ کا ہو ٹھیک ہے آپ نے اس کو اس پوائنٹ پہ لگانا ہے یہ جو لیئر ہے کیونکہ یہ اس کی پٹی ہے اس کے ہوکس ہیں اگر آپ اس کو جو ہے نا ویسے دباؤ گی تو یہ ٹوٹ جاتا ہے اس کو اس طرح دباؤ گے تو یہ ٹوٹ جاتا ہے یہ کوئی نہیں نکلتا یہ بے شک آپ جتنا بھی زور لگائیں یہ ٹوٹ جائے گا لیکن یہ نکلے گا نہیں اس لیے اس کو آپ جس طرح بھی استعمال کرو گے نہیں نکلے گا اس کا یہی ہے کہ آپ نے اس کو اس میں جو ہے ایک ٹیسٹر نوپ لگانا ہے جس طرح یہ میں لگا رہا ہوں دیکھیں اور بلکل آرام اس آسانی آسانی کے ساتھ جو ہے یہ نکلا جاتا ہے دیکھیں یہ اس کو اس کو اس کے لگائیں موسیقی موسیقی اور ایک ایک دیکھیں ایتا رات ایتا جس طرح موسیقی یہ بلکل آرام سے نکلا جاتے ہیں اور اس طرح جو ہے یہ سارے نکلتے ہیں اس کو لگانے کا بھی طریقہ یہ ہے اس طرح اکثر گروہ میں خراب ہو جاتا ہے اور پھر اس کو ریپلیس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو اس کو ریپلیس کرنے کے لیے جو ہے یہ آپ سیم پوزیشن پہ جو ہے نا وہ ہی اٹسٹر لگائیں دیکھ اس پہ بے لکل زور آزمائی بے لکل نہیں کرنی کیونکہ یہ ٹھوٹ جاتا ہے اگر یہ ٹھوٹ گئے ہیں تو اس پہ بے لکل زور آزمائی بے لکل نہیں کرنی کیونکہ یہ ٹھوٹ جاتا ہے تو یہ پورا فریم آپ کا بیکار ہو جاتا ہے اس لیے آپ نے اس کو ہک نکالنے اور تھوڑا سا اوپر باہر کی طرف سے اس سائٹ سے تھوڑا سا پوش کرنا ہے تو پھر یہ جو ہے برکل آرام سے آرام نکل جاتا ہے آپ نے اب جو ہے نا ڈیمر لگانا کیسا ہے سیم پوزیشن پہ آپ نے ڈیمر اٹھانا ہے یہ دیکھنا ہے کہ جو ہے نے وہ کس سائٹ پہ ہیں آپ نے جو ہے نا سیم سائٹ دیکھنا ہے اس کو جانا ویسے رکھ کے چک کرنا ہے جس طرح یہ ہے اگر یہ الٹا ہے تو پھر جو ہے نا آپ کا یہ وائرز بھی الٹے ہوں گے اور جو نے ادھر بھی مسادہ ہوگا تو اس کو اس طرح آپ نے جو ہے نا بلکل سیدھا رکھنا ہے اس طرح دیکھ سیدھا رکھ کے اس کو ہلکا سا دبانا ہے بس یہ دبا کے یہ آپ کا جو ہے نا لگ دیا اس طرح یہ بٹنز بھی ہیں بٹنز بھی جو ہے نا سیم پوزیشن پہ ہیں کہ آپ نے پہلے اس کو چک کرنا ہے دیکھ یہ لیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو ہلکا سا اسی جگہ پہ دبانا ہے یہ بلکل آپ کا جائے نا فکس اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اس کے علاوہ اس طرح یہ ہے موسیقی 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 یہ غلط لگنے سے یہ مسئلہ ہوتا ہے ایک تو یہ ٹھوٹ جاتے ہیں دوسرا بٹن کام نہیں کرتا یہ آن آب ہوتا ہے یہ بلکل نہیں ہوتا اس کو ہم نے دوبارہ ریموو کرنا ہے اگر ہم اس طریقے سے کریں گے تو یہ ٹھوٹ جاتے ہیں یہ ٹھوٹ گئے تو یہ سارے ٹھوٹ جاتے ہیں ہم نے اس کو جانا پہلے دیکھنا ہے اس کا صحیح شیپ کے سیٹ پہ ہیں یہ رکھ دیا اور یہ حلق ایسا لگا جا یہ بلکل اپنے جگہ پہ صحیح اگر آپ نے جانا جس میں جانا پاور ہو چالو لائن ہو تو آپ نے ان سے ہاتھ بچانا ہے اس سے جانا آپ نے ہاتھ بچا کے رکھنا ہے اور جانا آرام سے اس کو نکالنا ہے اور جانا نگانا ہے یہی طریقہ ہے اس کا چین ایفٹنگ کا اور امید ہے آپ لوگوں کو جانا اس کا پتہ چل گیا ہوگا کیونکہ اس میں ایک ہی نوکس ہے کہ اگر آپ اس کو بغیر ڈسٹر یا جو ہے اس طرح نکالو گے تو اس کے ہک ٹوٹ جاتے ہیں اور بٹن مکمل ضائع ہو جاتا ہے آپ کو پھر دوبارہ نیا بٹن لے کے آنا ہوگا اور دوبارہ لگانا پڑے گا تو امیوز اس بات کا خیال کرنا ہے اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ ہو گئیں اللہ حافظ